اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین ڈیلی میل کے حوالے سے آپ نے بڑی خبریں سنی اس پہ بڑے وی لاغز ہو رہے ہیں لیکن سب سے آسان ترین زبان میں فیصلے کا مطن کیا ہے اور کیوں شباز شریف فس گئے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات ایک اہم ترین موڑا ہے اس واقعے میں اب پاکستان پہ ایک بڑی ذمہ داری آئید ہو گئی ہے ڈیلی میل کے اس کیس کو لے کے شباز شریف صاحب کے حوالے سے جو کیس چل رہے ہیں اس کا آسان الفاظ میں آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اب اصل گیم کیسے شروع ہوئی اور کیسے شباز شریف صاحب ایک دفعہ پھر ایک برے گرداب میں پھنس چکے ہیں پاکستان کا کردار کیوں امپورٹنٹ اور فیصلہ کن ہو سکتا ہے اس سارے کے سارے عمل میں اور ڈیلی میل کو کس طرح سے پاکستان کے تعاون کی اب ضرورت ہوگی کل سے جب سے یہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد سے ٹی وی ٹاک شوز میں ٹکرز اس پہ چلائے گئے اس پہ خبریں بنائیں گئیں اس پہ بڑا ٹویٹس داگے گئے کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیلی میل سے حد کی عزت کا جو کیس تھا وہ جیت چکے ہیں شباز شریف ایک دفعہ پھر سرخ رو ہوئے حالانکہ سبات جب چل رہی تھی اس وقت ہی جو ہے وہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کل چونکہ آپ کو بتا ہے بڑا امپورٹنٹ دن تھا اور ساری کی ساری مصروفیت ہے اسی دن کے حوالے سے ہوتی ہے پانچ فروری کے حوالے سے جو ہوتی ہے اور ان لوگوں نے ہمیشہ کی طرح فیصلہ آنے سے پہلے اور اس کو پڑھنے سے اور اس کا ترجمہ کرنے سے اور اس کو کسی ایکسپرٹ وکیل سے اس پہ اپنی جو ہے اس کی رائے لینے سے اس کو سمجھنے سے پہلے ہی تالیاں بجالی جشن کر لیا اور رس گلے بانٹ لیے ہمیشہ پہلے کی طرح یہ ان کی روایت ہوتی ہے لیکن شہواز شریف صاحب ایک بہت برے گرداب میں جو ہے وہ پھنچ چکے ہیں یہ ان کو اب اس بات کا اندازہ ہوگا اس چیز سے آپ ایک چیز کا اور اندازہ لگائیں ناظرین کہ کیسے جو ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو میڈیا ٹرنڈ بنا کر پیش کرتے ہیں اس وقت ٹویٹر پہ بھی ایک ٹاپ ٹرنڈ چل رہے کہ شہواز شریف جو ہے وہ سرخ رو ہو گئے اور کیسے میڈیا قوم کو مسٹ لیٹ کرتا ہے کیسے حقائق چھپائے جاتے ہیں کیسے چیزوں کو اپنی مرضی سے بنا کر پیش کیا جاتا ہے کیسے فیبریکیڈ کیا جاتا ہے فیکس کو اور جوٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور قوم کو مسلسل گمراہ کیا جاتا ہے اس کی تازہ ترین اور سب سے بیسٹ اگزمپل جو ہے وہ شہواز شریف صاحب کا یہ حالیہ کیس ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیس ہے کیا ایکچولی ہوا کیا ہے یہ جس کا انہوں نے جشن منایا ہے وہ ہے کیا اور کس طرح سے وہ ساری کی ساری چیزیں شہواز شریف صاحب کے خلاف جاتی ہیں اخبار نے شہواز شریف صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ شہواز شریف صاحب جو ہے وہ چور ہیں انہوں نے زلزلے کے زدگان کا جو پیسہ تھا اس کو غرد برد کیا انہوں نے اخبار نے یہ خبر چھاپی کہ شہواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کرپشن کیے اب یہ ایک بہت سیریس الزام ہے آپ کو بتا ہے جو برطانیہ کا قانون ہے اور جو باہر کے معاشرے وہاں بہت سنزیٹیو چیزیں جو ہے وہ بڑی سیریس لی جاتی ہیں اس نویت کی چیزیں تو شہواز شریف صاحب نے اس اخبار پہ کیس کر دیا اور اب جو سمات ہوئی کورٹ کے اندر سمات کے اندر سب سے پہلا مہرالہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا اس چیز کو کنفرم کرنا کہ کیا واقعی ان کی عزت نفس یا ان کی ساکھ اس خبر سے متحصر ہوئی ہے کیا واقعی ان کی جو ان کی جو ساکھ ہے اس کو ایفیکٹ کیا ہے اس خبر نے یا اس خبر کو کوئی بھی انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے اگر اس کو ریڈ کرے گا یا اس خبر کو سنے گا یا اس کو پڑے گا تو اس کی کیا رائے قائم ہوگی اس پہ کیا امپریشن آئے گا اس کی کیا ذہن سازی کرے گی یہ خبر تو یہ ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے اب ظاہر ہے اگر اخبار یہ کہتا ہے کہ شہواز شریف صاحب نے چوری کیے زلزلہ زودگان کا پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہے آپ نے چوری کیے تو یہ ایک بڑی اوویس سی بات ہے کہ اس میں ہر بندہ پہلے مرلے میں یہی کہے گا جی کہ ٹھیک ہے آپ پہ چوری کا الزام لگا ہے تو اس سے آپ کی ساکھ متصر ہوئی ہے اس چیز کا تائین ہو گیا کہ ہاں یہ جو فیکٹ ہے یہ الزام جو ہے وہ اس چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ کی ساکھ اگر آپ ایک انسان ہے نوربل انسان ہے کوئی بھی ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر ہے وہ پاکستان کی کوٹس نہیں ہے جو شکل دیکھ کے فیصلہ کریں جو فون کال پہ مینیج ہو جائیں وہ پاکستان کے جج نہیں ہے وہ باہر کے ججیں تو انہوں نے پہلے مرلے میں یہ ایک ان کا اوویس سا پروسس ہوتا ہے پہلے مرلے میں اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے پہلی سماعت میں کہ کیا آپ کی عزت نفس جو ہے وہ اس سے مجرور ہوئی یا نہیں ہوئی تو اوویس سی بات اگر آپ کو چور کہا ہے تو آپ کی عزت نفس جو ہے وہ مجرور ہوئی ہے تو عدالت نے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا کہ عام آدمی اگر اس مضمون کو پڑے گا تو وہ اس چیز کو اس کے ذہن میں یہی چیز آئے گی کہ واقعی جو ہے وہ آپ کی عزت نفس مجرور ہوئی ہے پہ اس کا دوسرا مرلہ کیا ہوگا دوسرا مرلہ یہ ہوگا کہ عدالت اخبار سے پوچھے گی آپ نے ان پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے چوری کی ہے تو آپ نے کس بیس پہ یہ الزام لگایا ان کی ساکھ متحصر ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ جو کیس ہے یہ قابل سامات آپ نے کس بیس پہ یہ الزام لگایا تو پھر وہ بتائیں گے بھئی کہ ہاں ان ان گراؤنڈز پہ میں نے الزام لگایا جو صافی ہیں وہ یہ عدالت کو بتائیں گے اور اس میں پھر عدالت ایک پروپر اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا اس میں پاکستان کا رول کیوں امپورٹنٹ ہے اب یہ سمائنے والی بات ہے اور اس میں پاکستان کی طرف سے ڈیلی میل کو یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ان کو اسسسٹ کرے گا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ اب بھی پاکستان کی جیلوں کے اندر موجود ہیں پاکستان ان کی جو سات عرب کی مبینہ جو کرپشن ہے اس کی ثبوت ان کو دے گا پاکستان ان کو دے گا کہ انہوں نے کس طرح سے ٹی ٹیز بنوائیں پاکستان ان کو دے گا کہ انہوں نے کس طرح سے چیکس اپنے لوگوں کے نام پر رکھے کس طرح سے انہوں نے فالودے اور دوسرے جو اکاؤنٹس تھے ان لوگوں کے نام پر بنائے وہ سارے کے سارے ثبوت پاکستان کے پاس ہیں اور دیفنیٹلی جس صحافی نے یہ خبر دی تھی تو وہ بھی اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پروف ہوں گے وہ صحافی ہے جو ان کو خود دعوت دیتا رہا کہ آپ حد کی عزت کا دعویٰ کریں میرے خلاف اس نے تو بار بار ان کو پرووک کیا تو ظاہر ہے جب وہ بھی دے گا اور پاکستان بھی ان کو ثبوت دے گا تو پھر تو یہ معاملہ اور خراب ہوگا پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ ہنسائی ہوگی کہ ایک اتنے بڑے پاکستان کے مرکزی صوبے کا جو سی ایم تھا دو تین دفعہ جو سی ایم رہا بڑا جو آشا تماشا کرتا تھا وہ پھنس گئے کیس کے اندر اور کیس وہ ہار گئے یہ جو انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ کیس شہباز شریف صاحب جید گئے ہیں یہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ انہوں نے اس چیز کو ایزیوم کر لیا پوری دنیا کو اور پوری قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے عزت نفس کو مجروع کیا ہوا ہے ابھی کنفرم نہیں ہوا ابھی یہ تیہ ہونا باقی ہے کرپشن جو اصل کیس ہے وہ ابھی اس پہ فیصلہ ہونا اس کا بھی پروپر ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا اس کا ٹرائل ہونا ابھی شروع ہے لیکن وہ پاکستان کے جج نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں یہ بہت آسان ہوتا ہے ان کے لیے کہ چار لوگوں کو قتل کرو اور ان کو پھر زمانت دے دو اور ان کو مینیج کر لو زمانت ہو جاتی ہے جو مرضی کرو جج آپ سے مینیج ہو جاتا ہے کبھی اس کی ویڈیوز بنا لو کبھی اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرو اس کو رشفت آفر کر لو خانہ کعبہ میں جا کے اس سے میٹنگز کر لو تو یہ شہباز شریف صاحب کا اصل امتحان اب شروع ہے اور ان ممکن ہے غالب گمانیے ظاہر کیے جاتا ہے شہزاد اکبر جو ہے وہ وہ سارے ثبوت اکٹھے کریں گے اور وہ سارے ثبوت ڈیری میل تک پہنچائیں گے اور پھر وہ کورٹ میں پیش کیے جائیں گے اور اس پہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے لٹسی اس پہ کیا ہوتا ہے آخر میں میں آپ سے یہ ضرور الطماز کروں گا کہ علی صدپارہ جو اس وقت کیٹو کو سر کرنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں پیشلے کچھ گھنٹوں سے ان کے ساتھ رابطہ منکتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ نیپال کے آئے تھے لوگ تو انہوں نے ان کو بڑا سیلیبریٹ کیا تھا ہم نے اور ہمارے تمام تر میڈیا نے تو ہماری خواہش ہے کہ کہ ہم اس کا میڈیا ان کی بھی بات کرے ان کی بھی خبر لگنی چاہیے ان کو بھی اس طرح سے پیزیرائی ملے جو پاکستان کا لوکل ٹیلنٹ ہے جو پاکستان کے ڈیجنس ٹیلنٹ ہے اس کی پیزیرائی ہونی چاہیے جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے جن لوگوں کے پاس اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی اس طرح کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ پہلے پاکستانی ہوں گے کہا یہ جا رہا ہے جو بغیر اکسیجن کے کےٹو کو سر کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ